اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے دوسورد اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تحتری اپڈیٹس نیوز اور کچھ کرپٹو کرنسی کے پرائس انیلسز شیئر کرتا ہوں میری آن کچھ طبیعت افسر ہے لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنے دوستو بھائیوں کے ساتھ انگیز رہا ہوں میں کوشش کروں گا آج کچھ اہم اہم انفرمیشن مارکٹ سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور گلٹن آج کا شارٹ ہو آج سال کا آخری دن ہے 31 دسمبر 2021 ہے میرے دوستو بھائیوں تھوڑا ایک تو مارکٹ کا اوورال جو ریویو لیتے ہیں ایک ریپٹو کرنسی ہے فلوکی اینو اس کے بارے میں ایک دو ٹویٹس آئی ہیں میں نے سوچا اس کا تھوڑا سا ایک رینڈم سا ایک اوورویو کرتے ہیں اس کے ریپٹو کرنسی کے بارے میں اور لاس میں ایک سی بی ڈی سی سمتعلق نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے بیٹوین کے چارٹ کی طرف آئے تو یہ میں نے بیٹوین کا منتھلی چارٹ اوپن کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر کے مہینہ یعنی یہ منتھلی کینڈل ہے ایک ایک کینڈل ایک ایک ماہ کے ڈیٹھے کو شو کروا رہی ہے نومبر کا مہینہ بھی اس سال کا جو ہے وہ بیلش ہوا ریڈ آپ کو کینڈل ادھر آ رہی ہے اور اسی طرح دسمبر اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریبا 47,400,500 ڈالر کی پرائس پر بیٹوین ٹریڈ ہو رہا ہے اچھا تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں کہ یہ میں اس وجہ سے اس کا ہسٹوریکل جیدہ لینا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم جنوری کے مہینے کی پرڈکشن کریں ویسے تو یو کانٹ امیجن کہ پچھلا مہینہ نومبر کا مہینہ میں بیٹوین کی پرائس نے فارتہ فرس ٹائم فارتہ فرس ٹائم سسٹی نائن تھاؤزن ڈالر کی پرائس اپنی آر ٹائم اور اس پورے سال میں اتنی زیادہ ہائپ تھی یہ سالانہ اس کا یہاں سے یہ جنوری سارٹ ہوئی ہے جنوری دوزار اکیس کی یہ کینڈل ہے یہاں سے مارکٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور دیکھیں بگ بگ آپ کو والیمز نظر آ رہے ہیں بڑی بڑی کینڈلز آپ کو نظر آ رہے ہیں باقی یہ بیچھے سارا دیکھ رہے ہیں منت کا ڈیٹا آپ کو پچھلے سالوں کا منت کا ڈیٹا چھوٹے چھوٹے والیمز کے ساتھ لیکن دوزار بائیس میں اکتوبر کے مہینے سے ایک دم بیٹکوین کی پرائس پمک لیا تیارہ ہزار سے اس کی پرائس واپس نہیں آئی ہے اور کیوں آیا تھا وہ میں نے آپ کو میرا ہر دو چاک دن پہلے جو میں نے بلٹن منایا تھا اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دو میجر فیکٹر تھے ایک تو پی پال کا یہ اینناؤنس کرنا کہ وہ اپنے یوزرز کو فسیلیٹیٹ کرے گا کہ وہ کرپکو کرنسیز بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائیکل سیلر نے جس کے بارے میں آگے نیوز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مائیکل سیلر نے تمام بڑے بڑے جو سی ایو تھے امریکہ میں کمپنیز کے ان سب کو انوائٹ کیا اور ان سب کو کہا کہ اگر آپ لوگ ساؤنڈ منی کو ایزا سٹور آف ویلیو یوز کرنا چاہتے ہیں تو بیٹکوین آپ کے لیے ایک مہترین آف شنا ہے تو اس کے بعد کرپٹو مارکٹ کی یہ دیکھیں کینڈلز بگ بگ والیمز اچھا خاصہ سرمایہ آلموسٹ بیٹکوین کی پرائس کا جو ٹوٹل کیا تھا ون ٹریلین ڈالر سے بھی اوپر چڑا گیا تھا ابھی تو خیر میرے حال نائن ہنڈرڈ بیلین کے قریب ہے لیکن جنوری کی پرنکشن دیکھتے ہیں کہ کیا جنوری میں پرائس ہو سکتی ہے اگر ہم اس سال کے سٹارٹ کی بات کریں تو تقریباً اس سال میں جو بیٹکوین کی پرائس ٹارٹ ہوئی تھی وہ 27000 ڈالر 27000 ڈالر 28000 ڈالر کو تو ہم مد مہی میں جا کے دو تین بار ایکسپیرینس کر چکے ہیں تو 27000 ڈالر سے پرائس چلے گی تھی اکتاریس ہزار ڈالر تک تقریباً ہنڈرڈ گنا ایک ماہ کے اندر ایک مہینے کے اندر بیٹکوین کی پرائس پرائس ہوئی تھی اب کیا جنوری 2022 میں ایسا پرائس آسکتا ہے یا نہیں میری نظر میں آ سکتا ہے اس کا پوٹینشل ہے کیونکہ 2022 میں ضروری نہیں جنوری فیبرری میں لیکن اس میں اچھے خاصے پمپ اور والیم آپ کو نظر آئیں گے اس کی میجر وجہ میرے دوستو بھائیو انسٹیٹیوشنز کا سرمایہ کاری ہے وہ ایسے انسٹیٹیوشنز جو اپنے جیسے خصوصاً ہیڈ فنڈز ہیں جیسے میوچل فنڈز ہیں انسٹیٹیوشنز نے اپنے سرمایے کو اپنی بیلنس شیٹ کو دائیورسی فائی کرنا ہوتا ہے کہ اوور دا ٹائم اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ممالک کی کرنسیز ہوتی ہیں وہ ڈیکریشیٹ ہوتی ہیں انسٹی ویلیو کام ہوتی ہے لیکن ان کا سرمایہ جو ہے اس کی ویلیو اپریشیٹ ہوتا ہے تو جب ڈائیورسی فائی کریں گے تو بیٹ کوئن کرپٹو مارکیٹ بھی ایک بہترین ان کے لیے اٹریکٹیو آکشن ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ دوزار بائیس کے سال میں جب کنٹلیز اپنی ڈائیوریشنز کر رہی ہوگی تو بیٹ کوئن کی پرائیس جو ہے اچھے خاصے پمپ اور اچھے والیو میں آپ کو کینڈرس نہ دکھائے تو یہ دوزار جنوری میں ہو سکتا ہے یا نہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے جیسے یہاں پہ ہائپ کریئٹ ہوئی تو جنوری میں تقریباً سو گنا پرائیس کی ایک مہینے کے ادر سو گنا بیٹ کوئن کی پرائیس اوپر گئی اگر بیٹ کوئن کی اس وقت پرائیس یعنی جنوری اگر سٹارٹ ہوتا ہے پچاس ہزار ڈالر سی آپ ایمیجن کر لیں ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو 53,000 اس سٹرونگ سٹرونگ ریزیسٹرز ہے بیٹ کوئن پچھلے کئی دنوں سے اس پورے مہینے میرا خیال ہے کئی بار اس کو ٹرائی کر کے پرائیس کو پھر نیجے ڈمپ ہو جاتا ہے 53,000 کے قریب اتنے سٹرونگ بک سیل آڈرز لگے ہوئے ہیں مارکٹ کی منبلیشن بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے آگے جا کے میں آپ کو وہ بھی سارا ڈیٹا شیئر کرو گا اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے کپیلزن کرنا ہے کہ دسمبر اور نومبر 2020 کے جو مہینے تھے وہ گرین کینڈل بنی تو جنوری بھی گرین پھر آگے فیبرری بھی مارچ بھی اپرل بھی اپرل میں جا کے جیسے ایلرن مرس نے وہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ بیٹکوئن کو ایکسیپٹ نہیں کرے انوارمنٹل ایش ہوا ہے مارکٹ اس کے بعد کریچ ہوئی پھر ڈمپ آیا پھر سبتمبر میں جا کے سب چیزیں سیٹو ہونے والی تھی پھر سبتمبر میں جا کے مارکٹ منبلیشن بڑے بڑے ایکسچینجز نے اکاؤنٹ واش کی ہے اس کا سارا ڈیٹا آپ کو لاز میں شیئر کروں گا اچھا اسی طرح اگر ہم جنوری 2020 کی بات کریں تو اس سے پہلے جو دسمبر کا مہینہ دسمبر نومبر 2019 اس میں بھی آپ کو دو ریڈ کینڈلز نظر آ رہی ہیں اچھا اگر آپ ان دو کینڈلز کو ایکسپیکٹ کریں کہ جیسے نومبر اور دسمبر کی کینڈل جو ہیں وہ ریڈ کینڈلز بننی ہیں اگر اسی پیٹرن کے ساتھ جو کہ 2019 میں پیٹرن چلا تھا اگر یہی پیٹرن میں دوست تمہائی ہو 2022 کے سال میں بھی چلتا ہے تو اگلی کینڈل اگر گرین بڑے گی تو یہاں پہ جو گرین بنی ہے 2022 میں جنوری 2022 میں جو گرین کینڈلز میں تو چھوٹا سا والی مارکو ٹریڈ ہوتا نظر آ رہا ہے تقریباً پرائس آپ یوں نگالیں کہ سات ہزار ڈالر سے پرائس گئی تھی اوپر ایک مہینے کے اندر نو ہزار تقریباً دو ہزار ڈالر کا پمپ تھا لیکن اب جو پمپ آئے گا اگر ایسا ہوتا ہے اس پیٹرن کو مارکٹ فالو کرتی ہے تو یہ آپ کو اسی طرح کا پمپ نظر آئے گا جو کہ اس سال کے سٹارڈ میں جنوری 2021 میں آئے تھا تو بی ویری ریڈی اگر ایسا ہوتا ہے تو بیٹکوین کی پرائس جو ہے ہوفولی جنوری کے مہینے میں یا فیبریری کے مہینے میں آپ کو ایک لاکھ ڈالر تک تو یہ صرف بیٹکوین کی پرائس اوپر نہیں جائے گی میرے دو سو بھائیو جب بیٹکوین کی پرائس اوپر جاتی ہے مارکٹ میں پوزیٹیو سینٹیمنٹس آتے ہیں انویسٹر کا اعتماد بھال ہوتا ہے اور انویسٹر جو ہے وہ کرپٹو مارکٹ میں ایسا ڈالنا شروع کر جاتا ہے اور ایک فومو کی بھی سیچوئیشن ہو جاتی ہے اور یہ بات مت بولیں کہ اب بھی تک کرپٹو مارکٹ کا یہ جو بگ جائد ہے کرپٹو کرنسی کی کنگ کرپٹو کرنسی ہے بیٹکوین اس میں ساری کی ساری سرمایہ کاری سرمایہ کاری جو ہے انویسٹ میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ریٹیلر سے نکل کے آہستہ 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 بڑے بڑے انسٹیوشن کے پاس چاہتی جا رہی ہے وہ انسٹیوشن کونس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کروں گا کل پھر یہ مائیکل سیلر صاحب نے ٹویٹ کیا میری ویڈیو بنانے کے فوراں بعد ان کی ٹویٹ آگئی اگر یہ پہلے کی ہوتی تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کل انہوں نے پھر ایک ہزار نو سو چودہ بیٹکوین بائی کی ہے جن کی ڈانڈر میں اگر کیمت دیکھی جائے تو وہ نائٹی فور پوائنٹ ٹو میلین کے انہوں نے بیٹکوین کل بائی کیا ہے تو ٹوٹل اس وقت مایکرو سٹیٹیجی کے پاس ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو اکانوے بیٹکوین ہے یہ وہ بیٹکوین ان بیٹکوین میں مائیکل سیلر کی جو اپنی پرسنل انویسٹمنٹ وہ اس میں شامل لیں ہیں اب یہ اس کو مختلف پرسپیکٹیف سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ مختلف پرسپیکٹیف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو صرف یہاں پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کو چارٹ نظر آرہا ہے گرام میں تھوڑا زونگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب کبھی بھی مایکل سیلر بیٹکوین کو بائی کر کے ٹوٹل پر انوانسمنٹ کرتا ہے پتا ہی کیا وجہ ہے اس کے بعد بارکیٹ کریش کر جاتی ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا ہے یہ انہوں نے پانچ اپران دوزار اکیس کو بائی کیا تھا مارکٹ جب ڈیٹ ہوئی تقریبا انہوں نے بائی کیا تھا پندرہ میلین کا اور اس کے بعد انہوں نے تیرہ مئی کو بائی کیا دو سو اکتر بیٹکوین بائی کیے اسی طرح پھر آئی سا تھا اچھا ساہ سا ہے جیسے جیسے ٹائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جو مایکل سیلر ہے اس کی بائنگ کی جو قوانٹیٹی ہے واریم ہے وہ بھی بہتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا سٹارٹ میں کہ بٹکوین جو ہے وہ ویک ہینڈ سے نکل کے وہ سٹرونگ ہینڈ جو بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں کنٹریز جیسے ہل سال وڈاور ہے ان کے پاس جاتا جا رہا ہے تو اس کو مختلف آپ پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں میرا ماننا یہ ہے جیسے کہ میں نے پیچھے ایک دو بلیٹر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے جب تک بٹکوین کی پرائس ایکسچینجز اور اس طرح مائکل سیلر جیسے سیلر سے نکل کے کنٹریز کے پاس نہیں جائے گا میرے دوستو بھائیو مارکٹ آپ کو اسی طرح ولاتائل نظر آئے گی وہ بہت کیوں کہہ رہا ہوں اس وقت مائکل سیلر کے پاس ان کی کمپنی کے پاس ایکلا چوبیس ازار بٹکوین ہے یہ ایڈ اینی ٹائم اور جن کی جو ایبریج بائن پرائس ہے وہ 30,000 ڈالنر بنتی ہے اور اس وقت بٹکوین جو ہے وہ 47,000 اگر یہ آج پروفل کیش اوپ کروانا چاہے جس ریزیوم صرف ایک مفروضہ قائم کر رہا ہوں اگر یہ سیل اوپ کرنا چاہتے ہیں تو مارکٹ میں کتنا بڑا ڈمپ آئے اچھا یہ تو صرف مائکل سٹریٹیجی کی میں آپ کو والد بتا رہا ہوں یہ جو مین مارکٹ کو منبلیشن کرنے والے یہ وہ ایکسچینجز ہیں you can't imagine کوئن بیس پرو کے پاس پانچ لاکھ ستانوے ہزار تین سو چھبیس بٹکوین ہے پانچ لاکھ تقریبا چھ لاکھیں کری یہ بٹکوین کی ان کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے اوکے ایکسچینجز کے پاس تین لاکھ اکتالیس ہزار اسی طرح بائنانس کے پاس تین لاکھ چالیس ہزار یہ سارے ایکسچینجز کے پاس بٹکوین کا صرف سٹاک پڑا ہے دیگر سٹاکس بھی ان کے پاس ہوتے ہیں جب کبھی بھی آپ نے بائنانس میں یا کسی سنٹرلائز ایکسچینجز میں یہ جو کرپٹو کرنسیز لسٹنگ کروانی ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کرپٹو کرنسی کا وہ اپنے پاس سٹاک رکھتے ہیں تاکہ اس کی سرکولیشن جو ہے ٹریڈرز کو وہ بائنگ سیلے کی فسیلیٹی دے دیں لیکن میرے دوستوں بھائیو یہ سنٹرلائز ایکسچینجز صرف ٹریڈرز کو جو فسیلیٹیٹس نہیں کرتی ہیں ٹریڈنگ میں وہ ان کو لیوریجز دے کے ادھار دے کے ان کے اکاؤنٹ بھی واش کرتی ہیں اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں یہ جو سال گزر گیا ہے دوزارت اکیس میں جو ٹوٹل لیکویڈیشن ہوئی ہے جو ٹوٹل لوگوں کے اکاؤنٹ واش ہوئے ہیں جس میں انڈیویجوالز اور جو ٹریڈنگ آرگنیزیشنز ہیں کمپنیز ہیں ان کے اوورال اگر آپ والیوم کی بات کی جائے تو قریباً سو ارب ڈالر میرا خیال ہے اتنا ہمارا پاکستان کا کرزہ رہی ہے جتنا اس ایک سال کے اندر ان ساری ایکسچینجز میں ملکے مارکٹ منپلیشن بھی ہے اور اس میں اوورال ویسے تو دیکھا جائے تو مارکٹ میں لیکویڈیشن ایک روٹین کا میٹر ہے لیکن اس طرح کی لیکویڈیشن کے جیسے سال ستمبر کو ایکسچینجز کے پاس ایکسچینجز کے پاس لوگ آڈر لگاتے ہیں مطلب سارا ڈیٹا نہیں ہوتا لیکن اچھا خاصا ڈیٹا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہاں پہ بائی آڈر لگا ہے کہاں پہ تیک پرافٹ ہے کہاں پہ سیل آڈر ہے اور اگر تیک پرافٹ ہوگا تو ظاہری بات ہے ٹریڈرز کو بیلیفیٹ ہوگا اور اگر سٹاپ لس ہٹ ہوتا ہے تو ایکسچینجز کو فائدہ ہوگا تو سات ستمبر کو یہی حال ہوا میڈینز آف ڈالر کا اس ایک دن کے اندر ان ایکسچینجز نے مینپلیشن کر کے سروایا کر کی تھی اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا بائی نانس کے اوپر امریکہ میں انویسٹیگیشنز کی بھی باتیں آنا شروع ہوگی اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اسی سال کے اندر وگار زکار نے بھی کافی زیادہ کمپین چلائی تھی کہ یہ دیکھیں بائی نانس میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جس میں لانگ لیکویڈیشن یعنی جن لوگوں نے دوہزار اٹیس کے سال میں ایک پوری ہائیٹھی مارکٹ میں کہ بیٹوین کی پرائس ایک لاف ڈالر پہ جائے گی میں نے خود آپ کے ساتھ بہت سی پرائسز آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس کرپٹوپرنسی کی پرائس یہ فلاں پرائس پہ جائے گی تو جس جس بندے نے لانگ پوزیشنز لی تھی لیبریج لے کے ادھار لے کے اس میں سے ایٹی فور بلین چوراسی ایرب ڈالر ان کی اکاؤنٹ واش ہوئے جنہوں نے لانگ پوزیشنز لی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ مارکٹ شارٹ ہوگی ان کی فورٹی سکس بلین اکاؤنٹ واش ہوئے ہیں اور کون سی بڑی ایکسینجز نے اکاؤنٹ واش کی ہے پائنانس اور بائی بیٹ پائنانس نمبر وانہ ہے نمبر ٹو ہے اس کا یہ قطر مطلب نہیں دیگر ایکسینجز پہ لیکویڈیشن ہی وہاں بھی ہوئی ہے لیکن والیم وائز یہ دونوں ایکسینجز نمبر وانہ ہے چلیں آگے بڑھتے ہیں فلوکی انہوں فلوکی انہوں کے بارے پہ بہت سے آپ لوگ میرے سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس کا فنڈامنٹل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے فلوکی انہوں کی یہ ٹویٹ ہے یہ ٹویٹ انہوں نے کی ہے یہ اس طرح کے جو میم کوئنز ہوتے ہیں جن کی اپنی یوزابلیٹی نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں کہ مارکٹ کو کیپچر کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے ابھی کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو گیس ٹوکن کو ایر ڈراب کرنے کا طریقہ بتایا اب اسی طرح شیبا انہوں نے کیسے مارکٹ میں ہائی پریئٹ کی کہ ویٹالک بٹرن جو ایتھینیم کا کو فانڈر ہے اس کے ایک آنڈ میں 50% ٹوکن کردی ہے جیسے ہی اس شیبا انہوں کے ساتھ ویٹالک بٹرن کا نام لگا ایک کرپٹو سلیپٹی کا نام لگا شیبا انہوں کی جو کریڈیبیلیٹی ہے وہ انکریز ہوگی اسی طرح ڈوز کوئن کے ساتھ ایلنمس کی کریڈیبیلیٹی لگی تو ڈوز کوئن کی ویلیو تو اس طرح یہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں میرے دوستو بھائیو یہ پیورج ہوا ہے میں آپ کو کہوں گا میں تھوڑا سی سٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن یہ دیکھیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہتے ہیں جی کہ آپ سارے پٹیشن یہاں پہ پٹیشن کا انہوں نے لنک دیا ہے کہ یہ پٹیشن آپ سائن کریں کہ جو کریکن ایفیکس ہے جو ایکسچینج ہے سندرنا ایفیکس ہے اس کو مجبور کیا جائے اس پٹیشن کے ذریعے کہ وہ فلوکی کو سوری فلی کو کہہ رہا فلوکی کو وہ لسٹ کریں اگر لسٹ کریں گے تو اس کی پرائز جو ہے اچھا خاصا ایک پمپ لے گی کیونکہ ٹریڈرز جو ہیں ہائپ کی وجہ سے وہ بائنگ سیلی کریں گے اچھا اس میں لوگوں کی جو اپنیل ہے تھوڑی بہتے ایک دو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں we will never get a listed on coinbase ایک جو کومنٹیٹر ہے وہ کہہ رہا کہ فلوکی انو تو کبھی بھی coinbase اور binance اور یہ kraken وغیرہ پر لسٹ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں کہ فلوکی انو کا جو اس وقت بزنس موڈل ہے جو ٹوکانو میک سائز کی اس کے مطابق جب بھی کوئی بندہ transaction کرے گا تین پرسنٹ فیز جو ہے وہ developer پاس جائے گی یعنی اس نے تین پرسنٹ transaction فیز دے لیا تو سنٹرلائز ایک چینجز میں تو کوئی ایسا فینامینا ہے ہی نہیں تو جب تک یہ چیزیں کوئی solve نہیں کریں گے تو ان کی سنٹرلائز ایک چینجز پہ سیل ہونا پرچیز ہونا مشکل ہے لیکن اوہر آل اگر آپ لوکی انو کا total market cap دیکھیں coin market cap میں جا کے تو وہاں پہ almost 923 million dollar almost ایک ارب dollar کی سرمایہ کاری ہے اس کے پیچھے thanks to their hype کہ ان کی community نے ایسی hype create کی لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ فلوکی انو بائنانس مارچین کے اوپر آئے یعنی بائنانس کے بلوکچین کے اوپر بھی ہے اور ایتھریم کے بلوکچین کے اوپر بھی ہے اگر ان کی اپنی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ ان کی پہلے ویب سائٹ کھولی ہے اور نیچے اگر آپ فیکٹ پہ آئیں frequently asked questions and answers تو وہاں پہ سب سے پہلے کہ یہ فلوکی انو مارچین وجود میں کیسے آیا یہ بڑا interesting ہے اور 25 دسمبر کو الان مس نے ٹوئیٹ کی تھی کہ شیبا انو will be named فلوکی ان دنوں یہ وہی ٹائم تھا جب شیبا انو کی مارکٹ میں ہائپ تھی سوشل میڈیا پہ بڑی گستگو ہو رہی تھی اس کے بارے تو ایلن مس نے اس پہ ٹوئیٹ کی اور کہا مائی شیبا انو will be named فلوکی تو اس کے بعد ہی ڈیٹ سوشل ان فرام دیر دا آئی آف کریٹنگ دا فلوکی انو کی انو اس ٹوئیٹ کے باد ایلن مس کی ٹوئیٹ کے باد یہ جنار ٹوکر بنایا گیا یہ کس نے بنایا یہ مارکٹ کا بگ ویل ہے کیا یہ ایلن مس سے کوئی ریلیٹیو ہے یا اوورال کرپٹو مارکٹ میں اس طرح کی ہائپ کو کیپچر کرنے کے لیے اس طرح کے ٹریڈرز بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ پروجیک دول کیا آگے یہ آگے کے ساتھ میں نیو شیئر کرنی تھی اس کو پاکستان کے پرسپیکٹیو کے ساتھ میں تھوڑا اس کا جائزہ لوں گا میکسی کو نے پلان کیا کہ وہ دوزار چوبیس میں اپنا سی بی ڈی سی بی ڈی سی کیا ہوتا ہے سی ٹرل بینک ڈی جیسے ہمارا سٹیٹ بینک کا پاکستان ہے اسی طرح میکسی کو کا جو اپنا سٹیٹ بینک ہے اس نے دوزار چوبیس میں سی بی ڈی سی لانچ کرنا چاہتے ہیں نمبر ون جتنے فورن ریمیٹنس ہیں میکسی کے پاکستان کے یا دیگر کنٹریز کے جو لوگ دوسرے ممالک میں جا کے اپنی سروس سیل آؤٹ کرتے ہیں پروڈکٹ سیل آؤٹ کرتے ہیں ادھر سے جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ براہ راست وہ اگر سی بی ڈی سی کے ذریعے آئے گا تو جو جو بڑی بڑی پیمنٹ پروسیسر جیسے ویسٹرن یونیون جیسے اس طرح کے جو کمپنیز وہ اس میں سے چار پانچ پرسن کمیشن لے جاتے ہیں سی بی ڈی سی لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ریمی ٹین آئے تو اس میں فیس آگ ہو جی اگر ہر کنٹری اپنا سی بی ڈی سی لانچ کرے گی اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی سی ٹلمنٹ جو ہے اگر کیش میرے اکاؤنٹ میں کریٹ ہوتے ہوتے اگر تو ویکنڈ ہے تو دو دن کی وہ چھتی ہیں کر کر آکے چوبیس پچیس تاری کو میرے اکاؤنٹ میں جو ہے آماؤن کریٹ ہوتی ہے تو اگر CBDC حکومت پاکستان کا ساری دنیا کا CBDC ہوگا تو instant پیمٹ آئے گی یہ جو کی ٹریڈ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ جو ٹریڈنگ کے دوران پیمر سیٹلمنٹ میں ڈلے ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اتنے زیادہ ویڈیو میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں اگر حکومت پاکستان اپنا بلوکچین لانچ کرے گی ہمارے گورننلز کے جو ایشوز ہیں خاصوصا کرپشن میرے دوست بھائیو خاصوصا کرپشن وہ ہم اس بلوکچین ٹیکنالوجی کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں آگے پاکستان کے پرسپیکٹیو سے جیدہ لگا لیکن میں آپ بتاتا چلوں کہ کون 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 سی کنٹریز آل ایڈی CBDC کے اوپر کام کار رہی ہے چائنا نے بھی دیجیٹل یوان کے نام سے جس کو CBDC نہیں بولتے ہیں لیکن اس کو کرپٹو کرنسی کی لینگویج میں اس کو CBDC ہی کہا جاتا ہے لیکن وہ اس کو کار کرتے ہیں دیجیٹل کرنسی چائنا نے دوزار چودہ سے کام سٹارٹ دی بھاماز انہوں نے اپنا سینڈ ڈالن لانچ کی ہے یہ بھی ایک طرح CBDC کی شکل ہے جو انہوں نے دوزار اکیس سے کام سٹارٹ کیا تھا اس طرح ایسا لیے کہ اوور نائیٹ جو ہے آپ CBDC لانچ کر لیتے ہیں اگر حکومت پاکستان آج اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ ہمارا یہ موٹیو ہے ہم اپنا CBDC لانچ کر یہ کام کرنا جاتے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ کتنا ہمارے روپے کے اوپر پریشر کم ہوگا اور ہمارا پیسہ کتنا زیادہ اپریشیٹ ہوگا اس کے علاوہ مارشل پھر نائجیریا نائجیریا کا میں نے پچھلے دن آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا انہوں نے اپنا ای نارا کے نام سے سویڈن نے کیا ایویرپین یونین یونین نے بھی ارادہ کیا کہ اگر ڈیگر ممالک بلوکچین ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے تو یورپی یونین بھی تیاری کر رہا کہ وہ بھی اس وقت اپنی اس ریس سے پیچھے نہیں رہیں یہ میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا میرے دوست بھائی اس کے علاوہ کونکون سی کنٹری سود کوریا جپان یونائیٹی سٹیٹ یونائیٹی کنگڈم کینیڈا اور ادر کنٹریز جو کر رہی امریکہ ابھی تک نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا میں پاکستان نے سودیا کو پیور کر نی ہے بجائے اس کے کہ یہ مقامی کرنسی اس میں ٹھریڈ کریں امریکہ بہادر کا پیسہ ہو در اس توال ہو رہا ہے تو امریکہ کو اس وجہ سے CBDC جدی نہیں پڑی ہوئی کیونکہ ساری دنیا میں اسی کا پیسہ سرکولیٹ ہو رہا تو ہمارے میں سوچ رہے دیکھیں فیڈرل ریزرر ریزر 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 امریکہ اس وجہ سے نہیں کر رہا باقی ساری دنیا آہستہ 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 پر کر رہی ہے خاصوصا جو بڑی بڑی صورتحال خان صاحب جو ہے بری طرح نکام ہو گئے میں اس بات کا مجھے احساس ہو ہے کہ کووٹ کا بہت بڑا اس میں رول ہے لیکن خان صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا جتنے پاکستانی قوم جس جس بندے نے خان صاحب کو ووٹ دیا ووٹ اس وجہ سے نہیں تھا دیا کہ پرویز اللہ ہی صاحب تھے تو اس روایتی سیاست سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو ووٹ دیا تھا تا کہ آپ ہمیں سلیوشن دیں اور میری نظر میں کرپٹو مارکٹ کے اندر ہے آپ اگر اگر پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں تو ایک تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا اور میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ میرا اتنا چنک جتنا میڈیا پر شیئر کر سکے آپ کریں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر عمران خان اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو ان کو کرپٹو مارکٹ کے اندر ایسا کوئی ویجن پیش کرنا چاہیے پاکستان عوام کو کیونکہ کوئی بھی حکومت آ رہی پیچھے جب سے ملک ازاد ہو ہے ہمیشہ ہمارا ملک انفلیشن کی طرف ہی بڑھا مطلب اس طرح اکا اتوار گزرے ہوں گے جس میں ہمیں اس طریقے سے مہنگائی ہوتی نظر نہ آئی ہو لیکن پہر آل اگر آپ گراف میں جائزہ لے لیکن ایک چیز صرف آپ نے عوام کو بتا رہی ہے کہ how you can make money